عمر بن غداب رضی اللہ تعالیٰ ہے آپ تا دشمن اب امرو فراؤل مجرسی آپ تی جان تا دشمن بن گیا ہے زنجر تیار کرتا ہے دھاری دار زنجر تیار کیتا اس نے زہر انوڈہ کیتا ہے عمر بن غداب رضی اللہ تعالیٰ آلو آپ شبہ دی نماز حدا کرا دینے شبہ دی نماز پڑھا دینے آپ نے عدد مبارکہ ہے آپ نے ایک آدمی رکھیا رہا ہے جو نے صفحہ دی تنظیم میں بناتا ہے صفحہ درست کرتا ہے میرے آقا کریم علی سرات و سلام نے فرمایا میرے حلا میں جب تک اپنی صفحہ دی اندر پڑے خلال لے آئے گا صفحہ درست رہنگیاں صفحہ صدیر رہنگیاں اللہ نفر کا ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ کا ختم کر دے گا صفحہ دی نال کرتے دی نال کرتا ملا کر ہوگے اللہ محمد پیدا فرما دے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امہ نمان فجر عطا کر روانتے مسجد میں آئے لے اپنے لوگوں فروج مجوسی مسجد دے گروازے دی پیجے چھپیاں سے آئے لے ایک خونجر دوار کی تائے آپ نے ملی رکات پڑھائی وہ نے خونجر دوار کی تائے چناب امیروں میں بنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امہ آپ زمین کے تشریف لے آئے لے زمین کے زخمی حال جنا تشریف لے آئے لے آپ نے اشارہ فرمایا عبد الرحمن بن نماغ نماز تو سی مکمل کر آئے میں زخمی ہو گیا میں زمین کے آگیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی آباد پڑھائی تے چھوڑیاں چھوٹاں سوڑیاں حضرت آبان جلدی دناز نماز مکمل ہوتی ہے کچھ صحابہ اس ظالم لائن دے کچھ حدا پہتے لے یزن جناب امیروں میں بنین عمر بن خطاب نے زخمی کی دائے میں تاریخ دیا کتاباتے در پڑھے آئے اس نے خنجر اٹھا لے آئے خنجر سامنے کا نماز آئے امیروں میں بنین مسلط تشریف لے آئے میں ایک مقدار کر دا دا مگر امی قدر آباد کسی دی شہادت دی موت مسجد دے گی کسی دی شہادت موت دی شہادت کسی دی شہادت مسجد دا کرے گی کوئی دھر دن بل انتقال کرے گا کوئی دھر دن مسلط وفات پائے گا کوئی مسجد دی نبی دن شہادت جنہوں سے بولائے گی کوئی قابت اللہ دن بر شہید دے گا لیکن عمر او بختہ والا ہے عمر او قسمت والا ہے جی دی شہادت دی گا بھائی رسول اللہ دن مسلط ادا فرمائے گا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو تا جسلن دوڑیا پچھے صحابہ دوڑینے میں داریخ در پڑھے آئے کہ صحابہ کے سامنے خنجر اٹھا لے آئے بارہ صحابہ زخمی ہو جانے ہیں بات اندر چھے صحابہ جا اس وجہ کوئی سال بھی ہو جانا ہے میرے دوستوں دے با یہ عمر بن خطاب دے دشمن اپنے آپ لوگ خنجر دوار کر کے مار دینا ہے خود گوشی کر لینا ہے میں پھر اگر گا جا ہوا روح ہے کہ رب العالمین نے فرشل اللہ دے باروب دے صحابہ لوگ فرمایا ہوگا ہے میرے باروب دے علاموں تو سی عمر بن خطاب دے دشمن نونا مارو عمر بن خطاب دے دشمن نونا قبل کر میں راب دنیا والے نو تسناتا دواں جیڑا عمر تا دشمن ہوندہ ہے جیڑا عمر دے نا اداوت رکھن بالا ہوندہ ہے اوٹی سزا ہے وہ دیئے کہ اپنے خنجر دینا اپنے آپ لوگ خنجر کر دیندہ ہے مار دیندہ ہے جیڑا عمر تا دشمن ہوئے گا عمر دی اداوت رکھے گا ساری جنگی اپنے آپ نو مار دیا مار دیا دنیا تو جائے گا میرے دوستوں نے پاہل عمر نے ایک گرکات نماز ادا کی تھی یہ میری گرکات نماز رہ گئی ہے جدو صحابہ نے نماز ادا فرمایے عمر نے گھر لے کے آگئے نے امیر المومنین عمر خطاب فرما دینے صحابہ میری ایک گرکات میں پلڈے سی ایک گرکات میری رہے دیئے میں نماز ادا کرنا چانے میں دونوں ایک سبت دینا چانے میرے دوستوں نے پاہلو حلکت یا بخار ہو جائے حلکت یا پیٹ درداد ہو جائے تو تنمہ نہ چھوڑ دینے آن سرح حکمرانوں کے نظر نبار ہو کسی نو نماز نہیں آنے کسی نو کلمہ نہیں آنے کسی نو صورت اخلاص نہیں آنے کم نہیں آنے اگر حکمرانی در طرح طریقہ انداز عمر بالخطاب دوسرے کیا ہونا سرحی اسمبلیہ کے اندر بیر والے صورت اخلاص تو معنون نہ آنے انہوں نے نماز آنے آنے میرے برستے دیں بھائیو سالے تے حکمرانوں مسلطہ ہیں جیرے میچ کرام اور بردن سبی کر مسجن اتار دے دیلے جیرے مسجن اتروا دے بن کر آ دے دیلے تالے لوا دے دیلے عمر بن خطاب زخمی حالت اندرلی نمات ادا کر دے پہرے حالت عمر بن خطاب نے حضو فرمایا خون پہرے آئے آپ نے نمات ادا فرمایا تھوڑی آکھا گولیاں فرمایا صحابہ منو دس سے ہو منو قطر کس نگی پائے بار کس نگی تائے صحابہ کردینے یا امیر المنین اب مغلو فرامت اسی نگی تائے آپ نے پڑیا الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ترہ شکرے میں نے شہادت دی میں اتیان لگی پھر شکرے میری جی میری موت دے اندر میرے مارت دے اندر کوئی مسلمان شریک نہیں ہویا جناب عمر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ امونے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر ربلایا آپ آئینے فرما جاؤ امیر شد دواد دے جاؤ تاکہ عرض کرنا ہے عمر بن خطاب فرمانے میرا وقت عصال قریب آگے آئے اے امیر جان اجازت ہوئے سچے پاسوں مزارب ناروار دے اندر عبر بکر آرام فرمارے اگر اجازت ہوئے کھبے ہو میں نے جدہ ملے آئے امیر ماتھی نے فرمایا عبداللہ کے عمر میں نے عمون عمر دے سونات مرادنے میں نے عمر دن خطمرانی میری اکھا دے سامنے ہوئے عمر نے اجازت دے دے کہ میرے احباقہ دے قریب دفن ہو جائے لیکن عمر مطمئن نہیں ہوئے دوبارہ عبداللہ بن عمر کو بھیجے آجا بیٹا میرا روب بیٹھ کے میرا طفدہ باویب کہ اممہ عائشہ نے آنا کی دی ہوئے پھر باتا ایک بھائی پھر بچ کے آ جانا عبداللہ بن عمر دے دوبارہ جاندنے آجا فرما دے بیٹا میں فرکم دے چھوڑے آئے فرما چھوڑے آئے عمر بن خطاب انو آقا دے پہلی جلگہ در جگہ عطا کر دی جائے صدی کو عمر دا اچھا ہے شاہ صدی کو عمر دی دسا کی میں شاہ اللہ نے کی تا اچھا انہا دے شاہ گمبہ خزران دے اندر جو پت دی سیسان اے کملی والے دیاران تو گم آگئی سبحانہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امان بس طرح علامت تے ترشیح فرمانے مہتر اللہ کری میں میرے دوستوں تے باری عمر خوش ہو کہنے حضور تے پہلو تے اندر جگہ مل جائے گی حضور تے ایک سائد تے اندر جگہ مل جائے گی آئو میں انہوں کانوں تسلو چاندہاں جنے کہنے نہیں صحابہ آپس دے اندر ادام پر رکھ دے ساں صحابہ آپس دے اندر دشمنیاں رکھ دے ساں میرے دوستوں سمجھدار آدمی ہو دشمنیاں آیا تاکو نہیں کردہ دشمنیاں مار پر سے کوئی نہیں کردہ حضور تے عمر بس طرح پر پہلو نے مولا علی تشریف لے کے آجام دینے نالنگ رہ کے ماں میں حسن میا جو دینے حضور تے علی پچھتے نے عمر تے رکھی آنے عمر تے اکھا چھو سا اکھا چھو دو حجو اندر سہلاب جاری ہے میرے دوستوں تے بھائے آجو حضور تے علی محبت در ادھار پہ کر دینے ایک بیلہ ہو سی گھدیر خوندے موقع تے حضور تے عمر بن خطاب نے محبت ادھار فرمایا سی تے تو میرے آنگل فرمایا سی مل کل دو مولا محادا علی مولا سب دو پہلا عربت عمر آگے بڑے آنگی تا شاہ علی اصبحتا قوط مولانا و مولا کل مو من بخر 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 اے علی تنو مبارک ہوئے تنو مبارک ہوئے تنو مبارک ہوئے تنو مبارک ہوئے تن میرے آنگی مولا بڑھ بیرائے ابو بکر تا بھی مولا اے اس موندہ بھی مولا اے نبید حر غلام در غبنی تنو آکا تے مولا بڑا چھو دے آئے آج عمر اممی حبت در ادھار ذنیر خوندے موقع بفرمایا آج مولا علی نے بستر علالتیں بظہر محبت فرمایا حضرت حسن ساتھ میں ٹھوئی نے مولا علی فرمادہ نے عمر روزے چھلتا ہے میرے دوستوں کے بھائیوں اپنے نماز نہ تماغ نہ کریں اپنے حضریں تماغ نہ کریں اپنے حضریں تماغ نہ کریں حضرت حسن ساتھ میں ٹھوئی نے نمازہ پڑھ کے روزے رکھے حج زکاہ کا ترگوی کر گئے علی میں ہوتا اس وقت دعا کہ پتنی اللہ میں نے جنت ادا فرمائے گا یا جہنم ادا فرمائے گا آپ بستر علالتیں بہترونے پہلے مولا علی نے تسلی ادا فرمائی فرمایا عمر بن خطاب پر شان کیوں دے میں تر جنت دی بشارت دینے رہا حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئنے علی تسلی دینے پہلے اجمعان پہ دینے رہا فرمایا میں آمدہ آقا کے دبان مبارک پہ جو سنے آئے میرے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انبا عمر سجدہ کو حول چلنا فرمایا ابو بکر میرا اوہ علام ہے عمر میرا اوہ علام ہے رب زل چلا لیے لنو ادھیر عمر بالے شخص اندھا چھن بار پڑھا کے بھیجے آئے حضرت عمر بن خطاب متصلے آئے فرمایا اے علی گواب بڑھ جاؤ فرمایا میری گواب بڑھ جاؤ حسن تو بھی آجا حسین تو بھی آجا اسی عمر دے دوا پر جانے آنکہ عمر اچھا بند آئے حضرت عبداللہ بن عباس کی آئے تسلی پہلے لینے کہ اے عمر پریشان نہ ہو آسو نہ باؤ رب زل چلنا تعدا فرمائے گا میرے روز میں دبائے عمر بن خطاب رحم اللہ تعالیٰ عنو دینا خطوا سجاری نے آپ کرنا پڑھتے پہلے آپ بروپ بوا پروان کر دیئے اللہ تعالیٰ عنو دینا خطوا سجاری ہے اللہ تعالیٰ عنو دینا خطوا سجاری ہے آپ کی روپران کر دینا خطوا سجاری ہے مدینہ دیانگر کو حرام بات جاندہ آئے لوگ پہروں دے گئے بچھے پہروں دے گئے بچیاں پہیاروں دے گئے بیوہ پہیاروں دے گئے کیونکہ عمر چلا گیا ہے وہ کچھو مل گا یہ گا رات دیا ترہاں یا دے گا وہ بندے گھرہ دے جا کے پہلے دے گئے خلاش کردہ آئے کوئی بکھاتے نہیں سو گیا کوئی بکھاتے پیاسات نہیں سو گیا میرے دردد بیر بائیوں سارے پیروں دے گئے محمد کے اصحابی کا رشانہ یاد دیا ترہاں ہے ملکے بنائے محبت کے صحابی کا رشانہ یاد آتا ہے شانہ کنڈے نگلے نے عمر بن خطاب اپنے کنڈے تے سمان اٹھا کے ملکہ دے گھرہ دے نرب جانے میں محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے مدل کر پھے سگلیوں میں اڈانا یاد آتا ہے بدل کر پھے سگلیوں میں گلیوں میں ودا یاد آتا ہے اس دور کی موئے جب آٹھ کو پرستے ہیں اس دور کی مائے جب بھی آتے کو ترس دیئے ہیں عمر تیری خلافت کا زمانہ جال مل کے پالے مل کے پالے عمر تیری خلافت کا زمانہ جال مل کے پالے 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 عمر تیری خلافت کا زمانہ جال قرآن اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ جب ساتھ زور و قدار پر رہن دینے تیرے سب دو زیادہ رون والے مولا علی شریف ہوتا ہے قرآن رضی اللہ عنہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب لندکان ہو گیا ہے کہ آپ سب دو پہلے تشریف لے آئے آپ دو لوگا اٹھایا گیا ہے حضرت علی امر قدار ساو قدار پر رہن دینے آدھی اکھت اور عدودہ سراؤں جا رہی ہیں تو لوگ کہنے ہیں اے امیر و ممنین کیوں پہروں دے روئے ہیں اے مولا علی کیوں پہروں دے روئے ہیں اگ کیوں ارکھاں تو آسے پہ باندے ہیں تو حضرت امیر المرین حضرت علی المرکالہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب ارشاد فرمایا اگر تو سی پیار دے نال محبت دے نال بہنے سبان اللہ کے مرونی قسمی کے زمانے در کر جمع کر دے دعویٰ اگر تو سی پیار دے روئے ہیں موسیقی 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 جس کا نام چھڑا جناب امیر المومنین عمر بن خدام رضی اللہ تعالیٰ میں عبدت نالا اٹھا جارے آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر گشائے فرمائی حضرت صحیب نے عبدت نالا پڑھایا ہے امیر المومنین عمر بن خدام رضی اللہ تعالیٰ انہوں دنیا تو چرے گئے نے میرے دوستوں دے بھائی وہ پھر اسلام دن پر کمزوری آگئی میں کل اپنی نہیں کرنا امام طبران یعرامہ الموجہ بالکبیر جیدر فرمائی نے فرمائی نے صحابہ حضور علیہ السلام نے موئے شاید فرما قال علی جبریل یا رسول اللہ لایبکیر اسلام علی موت عمر کہ جب اس مولد عمر کا انتقال ہوگا جدو حضرت عمر دویں سال ہوگا شعادت ہوئے گی عمر او مصبوط جنائے اتتت غر آدمی ہے عمر دے عمر دے سال دے اگر کوئی فرحہ دن رفوت ہو جائے مارو دیے بات روندائے باز نے مو دینے بھائی روندینے لیکن کمر دی ازمت قربان جاوہا میرے آقا نے فرما یا رسول اللہ موت عمر جنویں قال عمر او پاورفل شخصیت ہے پاورفل آنمی ہے جدو حضرت اللہ تدینی سلام وی آنسو وی بائلہ اللہ اکبر کبیرہ تین نبیدہ تین نبیدہ تین نبیدہ تین نبیدہ حضرت اللہ حضرت حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی صیرت جب آپ پڑھیں گے یہ تو آپ کی شادت ہے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا اینک آدمی چھپیس لاکھ مربع میل کا مالک مران اور شرق سے لے کر غرب تک شرمات سے لے کر جنوب تک حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بکری بھی پیاسی پر جاتی ہے ہمارے اسلامی مالک میں تو بندے قتل ہو جاتے ہیں پوچھنے والا کی ہوتا حکم ارمان تس سے بس نہیں ہوتے آپ نے فرمایا تھا اگر بکری بھی پیاسی مار گئے بکری ماری نہیں علماء فرماتے ہیں بکری ماری نہیں لیکن آپ نے فرمایا تھا اگر بکری بھی پیاسی مار گئی تو اس دن عمر کو حساب اس کے لئے دینا پڑے گا حسنان اکرامی چھپی سلحاج کو آپ پتھنے کیا جاتا ہے ابو لولو فراوس نامی مجوسی عالمی آپ کو خدر بارتا ہے اور پانچ دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المنین اوبر من خطاب